بسم اللہ السلام علیکم اور آج مہب اللہ لیکن ہی لیکن چکن چیز کیما پراتھا اور یہ بہت ہی ایزی ریڈی ہوتا ہے اور بہت ہی یمی ہوتا ہے اور آپ اس کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو بریکفراسٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور سہری و افطاری میں بھی آپ اس کو بنا کر انجوئی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فلنگ بنا لیں گے یہının کی چکن کیما ریڈی کر لیں گے اس کے لئے میں نے پین لی لیا اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر لیا ہے دو سے تین کھانے کے چومہ چوہ آئل لے لیں گے اور آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر پھر میں نے تھوڑا سا لیسن کا پیس شامل کر لیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ سوٹے کریں گے اور جب ہلکا اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر جو چکن کا کیمہ ہے وہ شامل کر لیں گے میں نے دباً آدھا کلو اس میں چکن کا کیمہ لے لیا ہے اور اگر آپ کے پاس کیمہ نہیں ہے تو آپ چکن کا بریس لے کرنا اس کو اس طرح کیمہ ریڈی کر کے چوپر میں اور وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ میں نے چکن کا کیمہ ایڈ کر لیا اور اس کی تھوڑی سی بنائی کر لیں گے جب چکن کا کلر چینچ ہو جائے گا یعنی ہلکا سا اس کا لائٹ سا کورلن سا کلر ہو جائے گا پھر ہم اس میں شامل کر لیں گے نمک نمک میں نے آدھا چاہ کا چمچ اس میں لیا ہے اور کٹیو لال مرچ آدھا چاہ کا چمچ سوکھا دنیا آدھا چاہ کا چمچ اس میں پاورڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور کرش کی آوہ سوکھا دنیا بھی شامل کر سکتے ہیں ایک چاہ کا چمچ کال میرچ کا پاورڈر اور ایک چاہ کا چمچ اس میں اوریگینو شامل کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس اوریگینو نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس میں ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں حلدی پاورڈر آئٹ کر لیں گے اور آدھا چاہ کا چمچ لال میچ کا پاورڈر شامل کر لیں گے اور لاس میں ہم اس میں مسالہ ایڈ گئے لیں گے زیرہ پاورڈر بورا ہے گا تھا وہ اس میں ایڈ کر لیں گے صرف جو گھر میں دینے بھی مسالے تھے وہ اس میں ہم میں نے اس میں شامل کی ہیں اور اس کا بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے آپ اس کو پراتھے میں شامل کیے بغیر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ پراتھے جو بھی بنائے ہوں گے اس کے ساتھ بھی آپ یہ کیمہ جوئے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں دو کھانے کے چمچ کیچپ جو عام ہوتی ہے ویٹ کر لی ہے اور ایک کھانے کا چمچ چلی گارلک سوس اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اور لاس میں پھر میں نے اس کے اندر سبز زنیا شامل کر لی ہے اور یہاں پہ اس کو تھوڑا دھمپے دے یعنی کہ لگا دیا تھا کیمہ تاکہ چکن اچھے سے کیمہ ہو جائے اور لاس میں پھر اس کو جب اچھے سے ہو گیا تھا یہ چکن گل گیا تھا پھر میں نے اس کو پلیٹ میں سرف کر لیا ہے اب اس کی دو ریڈی کریں گے دو کے لیے میں نے جو hurting انگریڈنس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں دو کپ میدہ لے لیں گے اور میدے کو اچھے سے چھان لینا ہے پھر آپ نے اس باؤن میں نہ شامل کرنا ہے جس میں آپ نے اس کو گوند ہے نہ اس میں آپ نے اس کو شامل کر لینا ہے نمک شامل کر لیں گے میں نے اس میں آدھا چائے کا چمچ لیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ تیل لے لیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد پھر پانی اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور ہم نے اس کو گون لینا ہے اور ایک ساتھ پانی نہیں ایڈ کرنا اور پانی جو عام جو ٹیپ وٹر ہوتا ہے وہ یوز کر لیں گے اور لاس میں جب اچھے سے اس کے گون لیں گے تو لاس میں ایک کھانے کا چمچ ہم تیل سے اس کو گریس کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ بیس منٹ تک اس کو ریس کریں گے اور پھر دب تک جو دوسرے کام ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں پھر میں نے نا تھوڑ سے ٹیبل سیٹ کر لیا تھا اور لسیور ہے ریڈی کر لی تھی اور پہلے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ پراتھے میں بھی تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے کہا جلدی سے نا باقی جو کام ہے نا وہ تھوڑ سے کر لیتی ہوں اور یہاں پہ پھر میں نے نا کہہ کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اچھا سا یہ اس کا کافی ٹائم ہو گا تھا بیس منٹ ہو گئے تھے پھر میں نے نا اس کے پیڑے لی لیا اس طرح چھوٹے چھوٹے نا میں نے اس کے پیڑے کر لی ہیں اور یہ دیکھتے ہیں چار میں نے اس کے پیڑے کی ہیں اور اس طرح پیڑے کر کے نا میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور جب اچھے سے پیڑے ہو گئے تھے پھر تھوڑا سا نا میدر ڈسٹ کر لیا تھا اور ڈس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو اچھا سا بیل لیا تھا جتنا روٹی کو بیلتے ہیں بریق سا موٹا نہیں رکھنا بریق سا اس کو بیل لیں گے اور اس کے بعد پھر دوسرا بھی میں نے اس طرح بیل لیا ہے اور جب تک میں آٹے کو بیل رہی ہوں اچھے سے اور آپ جائیں جلدی سے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور اس کے بعد اچھے سے جب میں نے بیل لیا تھا روٹی کو اور اس کے ہم اندر شامل کر لیں گے جو کیمہ ریڈی کیا اور اوپر سے جتنی بھی آپ نے چیز آئیڈ کرنی ہے اب اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ بھڑ کے اس میں آئیڈ کی تھی کیونکہ مجھے چیز پراتھا بہت زیادہ پسند ہے پھر اس میں بھڑ کے میں نے اس میں چیز شامل کر لیا اور اس کے بعد جب تاوہ اچھے سے گرم ہو جائے گا پریٹ ہیٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا آئیڈ لگا کر گریز کر سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ہلکا سا آئیڈ کر لیں گے تباہ آدھا کھانے کا چمچ اس میں آئیڈ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر جب ایک سائٹ اچھے سے ہو گیا تھا میں نے پھر اس کی جو سائٹ تھی وہ اس کی ٹرن کر دی تھی جب نیچے سے ہلکا سا اس کا کلر آ گیا تھے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اس کا اچھا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی ایزی بنتا ہے کافی جلدی بن جاتا ہے اس میں دیڑی جسے ہم روٹی کی ڈو ریڈی کرتے ہیں اسی طرح اس کی بھی ہم ڈو ریڈی کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پھر میں نے اوپر سے دوبارہ سے اس کو آئیل سے گریز کیا یعنی کہ تھوڑ سا آئیل اس میں شامل کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جتنا بھی آپ اس کے اوپر بٹر بھی لگا سکتے ہیں اور لاس میں جب اچھا سا پراتھا ریڈی ہو گیا تھا بھی میں نے اس کو آئیل کر لیا تھا اور آئیل کرنے کے بعد پھر اس طرح گرم گرم ہی میں نے اس کو کٹ کر لیا نائف کے ساتھ بھی آپ اس کو آئیل کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی ریڈی ہوتے ہیں بہت ہی چیزی بھی ریڈی ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھا رہی تھی اور ماشاءاللہی کتنے چیزی بھی لگ رہے ہیں اور گرم گرم میں آپ نے اس جب اس کو ریڈی کرنا ہے باقی جو آپ سہری جو بھی ریڈی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر کے لاس میں جب آپ نے بنائینا نہ تب کرنا ہے جب آپ نے اس کو کھانا ہوگا پھر آپ نے اس کو پکا کر اس طرح کٹ کر کے اور انجوائی کر لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کو اپن کر کے دکھا رہی ہے کہ اندر اس کے فلنگ بھی کیسے لگ رہی ہے اور جو چیز ہی وہ کس طرح ملٹ ہو گئی ہے اور اس طرح پھر میں نے اس کو اس طرح ٹری میں ڈی شوٹ کر لیا تھا اور یعنی کہ اس کو آپ چاہیں تو کسی چیز کے ساتھ تھوڑے گانش بھی کر سکتے ہیں سائیڈ میں تھوڑے سے یعنی کہ کھیرہ ایڈ کر لیں کوئی بھی آپ کو ویجیٹیبل پسند آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو میں نے سیمپل سا جو چکن یعنی کہ گریوی والا جو شور بر ٹائپ ریڈی گیا تھا وہ میں سکورہ کری تھی اور سب کو یہ جو چکن جو میں نے کھیما چیز پراتھا بنایا ہے بہت تیزہ پسند آئے تھے اور آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے کامل بکس میں بھی بتانا ہے کہ جب آپ نے پراتھا ریڈی کیے تو اس طرح آپ کو فلیورز کا لگا اور آپ چاہیں تو بلکل سیمپل بھی یعنی کہ چکن اگر نہیں شامل کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکیپ کر کے صرف نہ اس میں چیز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو پراتھے دکھا رہی تھی جو میں نے سیمپل ریڈی کیے تھے اور یہ والی جو پراتھے ریڈی کیا بریکفاسٹ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیئے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے کچھ ٹیبل سیٹنگ کی تھی اس طرح پلیٹس کر رکھ کر اور سائٹ میں میں نے کہا چلو جو کینڈل اس کو جلا لی تھی اور ایک جو کینڈل ہاں بڑا تنگ کر رہی تھی جب ہی میں اس کو جلاتی تو اسی ٹائم سکتے ہیں جو آگ ہے وہ بند ہو جاتی تھی پھر میں نے کیا کہ میں نے دوسری چینجری کر لی تھی اور لاس میں پھر وہ جو پراتھے رہ گئے تھے تھوڑی سی میں نے آپ کو پورے نہیں دکھایا جاتا تو میں نے وہ اس طرح ریڈی کر لی تھی اور یہ والی ساری سائری ریڈی کی تھی آئی ہوپ آپ کو میری ساری کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور آپ نے یہ ضرور پراتھا جو آپ بنائے تھے میں نے چیز پراتھا چکن کیمہ چیز پراتھا آپ نے ریڈی کرنے اور آپ نے مجھے کمن باکس میں بھی ضرور بتانا ہے اور ریسپی اچھے لگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعا میں یاد رکھیں امان اللہ اللہ حافظ